اسلام علیکم فرینڈز تو ہم جا رہی ہیں اس وقت کشمیر کی سائن پی کوہالاپن کے پاس کوئی آبشار ہے تو وہاں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو چلیے چلتے ہیں آن جی پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا تھا ہم لوگ نکلے تھے صبح ساڑھے بارہ بجے اور پانچ بجے پہنچے تھے کیونکہ رستے میں اسٹے ہوتا ہے نا جاتے ہوئے لیکن آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی ساڑھے بارہ بجے آپ نے نہیں نکلنا آپ تقریبا ساڑھے نو دس بجے نکلئے گا تاکہ چار گھنٹے کا سفر کر کے آپ وہاں انجوائی کرنے کا بھی آپ کو ٹائم ملے تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا خرچہ کتنا آیا تھا ہمارا دو ہزار کا پیکٹرول لگا تھا اور ایک سو دس کلومیٹر دور یہ کوہالا پولا را والپنڈی سے اور الجنت آبشار کے نام سے وہاں کی آبشار ہے وہاں پہ دو طرح کی آبشار ہیں الجنت آبشار پہلے آتی ہے اور اس سے دو کلومیٹر آگے دوسری آبشار ہے جس میں رزی میں چلے جاؤ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن ہم دونوں کو دیکھ چکی ہیں ہمیں الجنت آبشار زیادہ بڑی جگہ بھی لگیا انجوائی کرنے کی بھی جگہ لگی ہے یہ زیادہ اچھی جگہ تھی ہم لوگ یہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سٹے ہم نے کیا تھا بچوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیئی تھی اور انہی سٹے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تھا تو آپ لوگ تقریباً ساڑھے نو دس بجے نکل جائیے گا ہاں جی یہ دیکھ لیں اب ہم پہنچ گئے ہیں یہ کشمیر اس آبشار کے پاس یہ جو دریا گزر رہا ہے یہ رہا وہ لفٹ سسٹم یہاں سے ہم کراس کر کے تو آگے جائیں گے چونکہ ہم بندے زیادہ تھے تو لفٹ نے دو چکر لگائے اور میں دوسری دفعہ گئی تھی اور بڑا ہی ڈر لگ رہا تھا اس میں جاتے ہوئے لیکن مزہ بھی بہت 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 آیا تھا اور بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور وہاں کا پانی اس قدر تھنڈا تھا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہمیں گرمی تو ٹوٹلی بھولی چکی تھی کہ گرمی نام کی بھی کوئی چیز ہے میں سوچ رہی تھی کیا ہم جب پنڈی واپس جائیں گے تو بھی اتنی ادھر گرمی ہوگی ایسے سوچ رہے تھے ہم لوگ اور یہ دیکھیں جی وہ آفشار ہے الجنت آفشار کے نام سے یہ ہے اور ہمارے بچوں نے وہاں بہت انجوائے کیا ڈریکٹلی وہ آفشار کے نیچے جاتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ کوکنگ کی یہ میرے بھائی ہے اور اس کو یہ شوق تھا کہ وہ وہاں پہ آگ جلا کے اور چکن کو خود بنائیں ہم نے رستے سے چکن لیا گھی وغیرہ لیا رستے سے اس نے لکڑیاں اٹھائیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ لکڑیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی بارال یہ تھا کہ ہم لوگوں نے آگ جلائی میں نے اسے یہ مشورہ دیا میں نے کہا بلال شاپر ڈالو اس کے اندر اور اس کو آگ لگاؤ تو بڑی جلدی آگ لگے گی یہ دیکھیں یہ پورا پیچھے ہم تھوڑا سا آفشار سے ہٹ کے تھے اور یہاں پہ یہ بہت خوبصورت گرینڈری تھی یہ پورا وہ ایریا ہے آفشار والا اور پانی ہی پانی تھا اور بہت مزے کا پانی تھا پھر ہم نے یہاں آگ جلائی لکڑیاں ہماری بلکل ڈرائی تھی اور بہت جلدی آگ لگ گی تھی بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ بہت جا کے کوکنگ کرتے ہو تو بہت زیادہ یہ اچھا لگتا ہے برطن ہم لوگ گھر سے لے گئے تھی لیکن کتنی تیز آگ تھی اور کیونکہ ہوا بہت تیز تھی تو اس لیے اس نے بہت جلدی آگ ہوئی میں نے رستے سے گھی کا پیکٹ لیا تھا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا اور تیز آگ تھی پھر ہم لوگوں نے اس کو خوب فرائے کیا بھونہ چکن تھا ہمارا اور آگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہوا جو بہت تیز تھی تیز ہوا میں بہت بندہ انجوائے کرتا ہے بندہ کہتا ہے کہ مزہ آجاتا ہے ان چیزوں کے نا یہ گھروں میں چیزیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن گھر میں آپ گیس پہ کرتے ہو پھر میرے چوٹا بھائی ادھر سے ایک چار پائی اٹھا کے لیا آگے رکھ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہوا رک جائے کافی حد تک ہم نے ہوا کو جو نا وہ کنٹرول کیا تھا اور یہ ہے کہ اس میں بیچ میں بارش بھی ہوگی تھی تھوڑی دیر یہ دیکھیں میں نے اوپر سے یہ کیپچر کیا تھا تو یہ بھون رہا ہے اور کہہ رہا تھا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور میں اتنا ہی نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ میں ہوں اور یہ میں پانے میں پاؤن لے کے جا رہا ہوں بس سے زیادہ ہم لوگ پانے میں نہیں گے اور نہیں ہمیں اجازت سے پانے میں جانے کی اس بلال کی وجہ سے یہ اگر ساتھ میرے نہ ہوتا یہ میرا بھائی تو میں نے کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا تھا پھر میں بارل چپ ہوگی یہ سارے ہمارے بچے ہیں ایک دوسرے یہ کچھ اور لوگ تھے یہ سینٹر میں میرا بھائی ہے دبکیاں لگا رہا ہے یہ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے وہ شرارتیں کر رہا تھا بچوں کے ساتھ اور بہت ہی مزے کا پانی تھا آپ سوچیں سوچیں جب اتنی تیز گرمی ہوتی ہے تو بندہ پانی کے اندر جائے اور تھنڈا پانی وہ پیچھے دیکھیں دریا جا رہا ہے جس کے اوپر سے ہم لوگ گزر گیا تھے یہ اس کے ساتھ پیچھے تھا یہ میرا چھوٹا والا بھائی ہے اور یہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ اس وقت مستی کر رہا ہے ان ٹائروں کے اندر یہ ٹیوبز تھیں ان کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی اور بندہ آرام سے اس کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ تیر نہیں سکتے تھے وہ لوگ کر رہے تھے تو یہ سب بچوں کو ہم لوگ اس کے اوپر بٹھا رہے تھے کہ تم لوگ بھی تیر لو پانی کسی جگہ چار فٹ کسی جگہ پانچ فٹ کسی جگہ چھے فٹ گہ رہا تھا چھے فٹ سے زیادہ یہ جگیناً گہرا نہیں تھا آگے بارڈ انہوں نے لگائی ہوئی تھی تاکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو جائے تو ہم لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے اتنا مزہ آ رہا تھا دل کرے ہم بھی جمپ لگائیں پانی کے اندر لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا نا لیڈیز کے لئے میرا بھائی بڑی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی اس ٹیوب والی ٹائر کے اوپر بیٹھے اور وہ ایک دفعہ بیٹھا ہے اور زور سے نیچے گی رہا ہے ابھی آپ دیکھنا یہ ابھی گرے گا اور ہم نے بڑا اس سین کو انجوائے کیا اور ویڈیو بنا بنا کے ہم لوگ بڑے خوش ہوئے اور اس کو دکھا دکھا کیا کہ دیکھو تم کیسے گیرے ہو یہ گر گیا تھا جب یہ گیر ہے تو اس کا ہاتھ زمین پہ لگ گیا اور اس میں سے رنگ اتر گیا تو میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ نا اس کی سونے کی رنگ ہے میں ایسے پوچھوں ابراہ سونے کی رنگ ہے سونے کی تو کہتا ہے نہیں نہیں چاندی کی تھی وہ ام نے کہا چلو جانے دو تو اوچھ رہا تھا میرے سے میں کہاں گی رہا ہوں تو مجھے بتاؤ ادھر پھر اس نے ڈھونڈے کی کوشش کی لیکن اسے رنگ کام ملی کدھر ملتے ہیں چھوٹ چھوٹ پتھر تھے اور یہ دیکھیں میرا چھوٹا شہشیزادہ یہ میری بتیجی ہے یہ اپنے باپ کے اوپر چڑی ہوئی ہے دیکھیں ذرا نہیں یہ ڈری یہ بہت بہادر بچی ہے ہمارا ڈان ہے یہ اور یہ دیکھیں ذرا کوئی ڈر رہی ہے بچے ہوتے ہیں پانی سے ڈرتے ہیں میرا اپنا بیٹا صفی دس سال عمر ہے اس کی وہ ڈر رہا تھا اس نے مو بنایا وہ تھا پانی کے اندر کے کہیں ڈوب نہ جاؤں اور یہ دیکھیں ذرا اس جنابہ کو کیسے باپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یہ پھر میرا چھوٹا بھائی باہر نکلا تھا اور اس نے پھر ڈائیو لگایا پانی میں اور تھوڑی دیر کے بعد نکلا تھا انہیں دیکھ دیکھ کہ ہمیں لگے جیسے ہم پانی میں جمپ لگا رہے ہیں ہم نے آفتاہ سے نکی ہے تو نہیں لیکن ہم نے بارک میں لگا رہا تھا آپ نے کیا یہ بچنا چاہی ہے اس میں آپ سے جب دیکھتے ہیں جسی وجہ لے کے جائے کسی جویے سائے کے جوالا پھر دس بھی لے گا ہے آگے اور آپ کے یہ کہاں سے جاتا ہے اس طرف سے جاتا ہے جاری میں آپ کے پانی کے لیا جا رہا ہے یہ جنرے سوڑا ہے یہ جنرے سوڑا ہے گرنی کا توڑ وہاں پہ آپ کو ان کا ہوتلز بھی ہیں اگر آپ کھانا لے کے نہیں جاتے ہو تو آپ کو وہاں سے سب کچھ آرام سے ریزنبل پرائز میں بھی مل جاتا ہے یہ ہم لوگ اپنا سیرٹ لے کے گئے تھے اپنا سالن بنایا ہم نے اور خوب انجوائے کیا آپ لوگ بھی میری ویڈیو دیکھیں ضرور ضرور جائیے گا اور میری یہ فرسٹ ویڈیو ہے اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ بات 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 ب